الحمد للہ رب العالمين تاریخ جفین صاحب نے جو کچھ کہا ہے جو کچھ کہا ہے ہمارزندہ الحمدللہ موجود ہیں ان سے پوچھیں ایرام ان کی حالت میں کپڑے دھر رہے پتہ نہیں کیا دھر رہے بچی شادی شدہ ہے اس کا شوہر اس کو لینے بھی نہیں آتا طلاق بھی نہیں دیتا چھ سال سے گھر بیٹی ہے اللہ مشکل حل کرے لیکن لازمی بات ہے کہ آپ کھلو کر کے اس کا نکاح ختم کریں جب وہ چھ سال سے بیٹی انہوں لیتا ہے نہ آتا ہے ایسی نکاح کا کیا فائدہ مطابع میں بھی کڑے ہوگے جنادہ پڑ سکتے ہیں سود پر گاڑی لیو توبہ کرو استغفار کرو اور کیا کفار ہے اگر عمرے کے بعد تھوڑے ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ جاتی ہے عمرے کے دوران سابن سے ہاتھ دھو لی ایک دو ریال خیرات کر دو ایک عورت جب جہنم میں جائے گی کہ اس کی وجہ سے چار مرد بھی جہنم میں جائیں گے کیوں باقی کا قصود ہے جس کا قصود ہے وہ جائے گی باقی کیوں جائیں گی صفا بلوہ میں وضوح ہو تو اچھی بات ہے نہ ہو پھر بھی ہو جاتی ہے میں بیعت کرنا چاہتی ہوں میری بیٹی کسی اللہ والے کی بیعت کرے ایک تو میں بیعت کرتا نہیں ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ بیعت کے لیے کسی اللہ والے کو تلاش کریں جو اللہ کے دین پر چلنے والا ہو جس کو شریعت کا اللہ کا خوف ہو مویدہ دور میں تو بہت مشکل ہے آپ گھر میں بیٹھ کے عبادت کرتی رہیں قرآن پڑھتی رہیں چودہ سال کا حافظِ قرآن جماعت کروا سکتے ہیں ہاں جی کروا سکتا ہے بھائی شاہد نصیر کا انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے تبریقی جواز کے نکلنے کے لیے زبردستی جائز نہیں آپ دعوت دیں آپ کا کام دعوت دینا ہے جبر کرنا نہیں جہاز کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں جہاز کا پانی مجھے کیوں نجس ہوگا لاتبی پر جہاز سے جہاز چلتا ہے تعدہ پانی لیتے ہیں نجس کیوں ہوگا مسجد ایسیٰ سے عمرہ ہاں ہو سکتا ہے آپ پاکستان کب آئیں گے جب اللہ توفیق دیں گے اور اللہ لکھیں گے بارہ تواف کے بعد جو دو رکعت ہیں وہ واجب ہیں عیسار ثواب کرنا ہو تو ایک تواف کا ایک کے لیے جن کے لیے بھی آپ ثواب کا کام کرتے ہیں اللہ ان کو علم دیتی ہیں اور ثواب ان کو پہنچایا جاتا ہے وہ خوش بھی ہوتے ہیں جو لوگ فوت ہو گئے وہ قیامت تک کہاں رہیں گے تمہارے گھر میں تو نہیں آئیں گے قبر بھی لیں تم کیوں فکر کر رہے ہو جو فوت ہو گئے ان کی ارواح کا اپنے تعلق بھی ہوتا ہے دنیاوی معاملات سے کوئی واسطہ نہیں ہر آدمی اپنی اپنی قبر میں ہیں نیک کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے جہنم ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں یا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاؤں تو کیا ہے کھانا چاہیئے حضور پاک اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے آپ کے لوگ اچھا نہیں سمجھتے تو وہ کیا اچھا سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی بیوی کا آگ پکڑ کے جاؤں اپنی گھانا پکڑا یا ہاتھ حجیب لوگ ہیں کیا کریں موسیقی